اسلام علیکم میں ہوں دانش امیت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وی ٹاک وی ٹاک کے معزن ناظرین جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں ہم نے اپنے چینل وی ٹاک پر علم نجوم اور برج کے حوالے سے دلچسپی دکھنے والے اپنے ناظرین کے لیے ایک ویس سریس شروع کی ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو وقتن فوقتن علم نجوم اور برج کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوفش کر رہے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم نے اس ویف سریز میں اب تک ایریز یعنی کے برج حمل ٹاورس یعنی برج سور جیمینائی یعنی برج جوزہ کینسر یعنی برج سرطان اور برج اسد کے بارے میں کچھ خاص اور دلچسپ باتیں اپنے ناظرین تک پہنچا چکے ہیں جس کا لنک ہم نے آلریڈی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دائرت البروج کے چھٹے برج یعنی کے ورگو اور اس کے حامل افراد کے متعلق کچھ خاص اور عام آداد کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل وی ٹاک سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبانے تاکہ آگے آنے والی مزید برج کے متعلق اور دیگر ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دائرت البروج کے چھٹے گھر یعنی کے ورگو کے بارے میں بات کریں گے وہ تمام افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 اگست سے 21 سبتمبر کے درمیان آتی ہیں وہ اس برج کے دائرے میں آتے ہیں دوستوں ورگو کے حامل افراد کے لیے عام طور پر خوشبقتی یعنی کے لکی نمبر پانچ یعنی فائف سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ورگو کے حامل افراد کے لیے دیگر خوشبقتی کے عداد 14، 23، 32، 41 اور 50 سمجھے جاتے ہیں ورگو اور اس سے منسلک افراد کے لیے خوشبقتی کا نگینہ، ہیرہ اور نیلم ہے دوستوں وہ تمام افراد جو ورگو کے حامل ہیں ان کے لیے خوشبقتی کا پھول کول اور ان افراد کے لیے بہترین دھات چاندی سمجھی جاتی ہے ورگو کے حامل لوگوں کے لیے بہترین شریک کا بروج، اسد اور سرطان ہیں دوستوں ورگو والے افراد کو عام طور پر جوڑوں کے درد، نظام حضم اور سر کا درد کا سامنا رہتا ہے دوستوں اس بروج کے حامل افراد کسی بھی چیز میں داغ، عیب اور خامی دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے یہ لوگ مصروف اور عمل پسند ہوتے ہیں باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ورگو کے حامل افراد چیزوں کی ترتیب اور کاموں کے منصوبہ بندی کے ماہر ہوتے ہیں ورگو کے حامل افراد، ذہانت، تجسس اور حقیق پسند جیسے خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ لوگ اپنی ذہانت اور قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں انتہائی صدیقہ مند اور لباس کے معاملے میں بازوک ہوتے ہیں خطرات مول لینے والے اور حقائق کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں ورگو کے حامل افراد عموماً خاموش طبیعت کے مالک بائخلاق ہوتے ہیں جبکہ شیڑنی کے ساتھ کرواہت اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں دوستوں میری اپنی رائے میں ورگو کے حامل افراد اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اس طرح کی مزید ویڈیو اور دیگر بروس کے بارے میں معلومات کے لیے وی ٹاک کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اب تک کے لیے اتنا ہی حاضر ہوں گے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ برج میدان کے ساتھ اللہ نگہبان